اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ آج کا ویلاؤگ کر دیں شروع میں ہوں آپ کا اوست منیب بلو جیوٹیوب چینلگ سے تو آج میں کسیوں چیز کو ویلاؤگ بھی کر رہا فرکہ میں اس چیز کو ویلاؤگ کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے علاقے کی ایک ٹیلیفون ایکسچینگ ایک ٹیلیفون ایکسچینگ یہ بڑی متوتوں سے بند پڑی ہوئی ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے یہ ٹیلیفون ایکسچینگ جو کہ بڑی متوتوں سے بند پڑا ہوئی ہے ہماری یہاں کی انتظامیہ خاموش آخر کیوں اور کب تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلیفون ایکسچینگ پھر سے استعمال ملایا جائے یہاں ٹیلیفون کی وائرز وغیرہ دی جائے یہاں ٹیلیفون کا استعمال کیا جائے یہاں بھی ٹیلیفون ہو اگر ٹیلیفون ہوگا انٹرنیٹ اس کا فری تمام علاقے سے میں یہی ریکوست کرتا ہوں کہ یہ کب تک فر ہو گیا اگر اپنا حق تو ہی مانتے ہیں اگر ایک چیز دی ہوئی حق و مند ہے تو وہ چیز استعمال میں کیوں نہیں لازا سکتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے یہاں کی انتظامیہ سے کہ کیا یہ لوگ جو یہاں جوب کرتے ہیں جن کی یہاں ڈیوٹی ہے کیا وہ کہاں ہیں سیلری لے رہے ہیں پیسہ لے رہے ہیں لیکن کہاں ہیں تالے لگے ہوئے ہیں زنگ لگا ہوئے ہیں میرا گیڑ کی حالت دیکھویں یہ گیڑ کی حالت ہے زنگ لگ چکا ہوا ہے تالے لگے ہوئے ہیں تاور اندر کے غائب ہیں چیزیں تارے سب کچھ غائب ہیں آخر کب تک ہم بہت سکتے ہیں بوٹ دیکھو بوٹ دیکھو بوٹ دیکھو قریب دیکھو ایک بوٹ تالہ لگے ہیں تالہ لگے ہیں یہ دیکھو یہ ہم نے دیکھا ہے یہاں کے تالے اور یہاں کے ایڈرس بکرہ بکرہ سب کچھ آپ کو دکھا دیا گیا ہوئے ہیں اور یہ ہے جٹا اڈا کے سامنے نائیویلا کی ایکسچینج بند پڑی ہوئی ہے دوہزار پانچ چھلے کے اب تک یہ بند پڑی ہوئی ہے اس سے پہلے ہمارے ابو جان بتاتے تھے کہ یہ ایکسچینج چالو دی ہے ہمارا اپنا گھر میں بھی ٹیلی پون تھا مگر لائنیں کاٹ دیئے کیوں کیوں کہ رجحان نہیں تھا اور در اب رجحان ہے تو اب اس کو یوزکیو کیا نہیں کیا جاتا اس کو استعمال کیوں نہیں لائے جاتا ٹیلی پون کو استعمال میں کیوں نہیں لائے جاتا باہر کسی بھی شہر میں جا وہاں پٹی سی ال ہے انٹرنیٹ ہے پٹی سی ال کا سب کچھ ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے ایک ایکسچینج بنی ہوئی ہے اس کو بھی قربت انتظامنے بند کر رکھا ہے جو یہاں جاپ کرتے ہیں ان کو اہم ای سلری مل رہے ہیں بیٹھے گھر میں اور سلری کمار عجید بات ہے ملتے ہیں اگلا بڑا کو انشاءاللہ اللہ حافظ